ہواوے دو لاکھ پاکستانی طلبہ کو آئی ٹی اور مسنوعی زہانت کی موفٹ ٹریننگ دے گا پاکستان اور ہواوے کمپنی میں معاہدہ ہو گیا کلاود سرویسز بھی معاہدے میں شامل وزیراعظم شہباز طریف کا کبینار کان کے ساتھ ہواوے ہیڈکوارٹرز کا دورہ وزیراعظم اور ساتھیوں کا روایتی معصیقی سے شاندار استقبال ہواوے ہیڈکوارٹرز کو پاکستانی ٹرک آرٹ سے سجایا گیا پاکستانی ملے نقبے بھی بجائے گئے پاکستانی نقبے بھی بجائے گئے اور یہ ہمارے 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 ہیں کھیئی بنیوڑا کالفل و بیٹو بیڈسکیو سکتا ہمارے ہمارے سکتای 추ھنے سکتا ہمارے ہمارے موارے ہمارے سامنے اجلسی سات نیتے ہیں اس ورقیوری چینہ کے لئے کشمان نے اس گھرنی اس کی اجلسل تجایا ہو ہے میرے دفترین تشکرٹی پیوجی کرس نہیں کاروبار موسیم کا دورہ وزیراعاصم شنزن سے بیٹنگ پہنچ گئے چینی سادر اور وزیراعاصم سے ملاقاتیں تیف وزیراعالہ علیہ بن گنڈاپور کی گوانر کے پی کو سیدھی وارننگ گوانر ہاؤس سے نکال کر سڑک پر پھینکنے کی دھم کی وزیراعالہ خیبر پختونخان نے کہا گوانر بار بار وزیراعالہ وزیراعالہ کر رہے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے ابھی آپ کو گوانر ہاؤس سے باہر نکال پھینک دوں گا گاڑیاں بند کر دوں گا گوانر اور اس کا لیڈر دونوں ہی چور ہیں گوانر کی یہ حیثیت ہے وہ ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہوا ہے انہیں سیاسی شہید نہیں سیاسی مردار کریں گے وفاقی بجٹ سے خیبر پختونخواہ کے منصوبے قاتل کرنے پر بھی کڑی تنقید کہا نہ اہلوں سے ملک نہیں چل رہا یہ ہمارے سروں پر سوار ہیں انہیں اتارنا جانتے ہیں اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں گوانر کو دھمکی دینا آئینی ازام پر حملہ ہے گوانر فیصل کریم کنڈی کو دھمکی دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے وزیراعالہ کے پی کے خلاف واری اور فیصلہ کن کاروائی کی جائے سینئر وسیع سن شرچیل بیمن کا رات عمل کہا ہم گنڈاپور کو کیپی کا نہیں صرف پیٹوائی کا وزیراعالہ سمجھتے ہیں لگتا ہے انہیں جائے گھنڈا بننا تھا مگر غلطی سے وزیراعالہ بن گئے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے الیکشن کو بہت ماہ ہو گئے وزیراع اور ارکان سست نظرہ رہے ہیں اب سے وزیراع اور ارکان کام کرتے نظر آئیں صرف منپسند لوگوں سے نہیں عوام سے رائے لیں چاہتا ہوں ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ختم ہو جائے سب کو سیاست کے بجائے عوامی ایشیز پر فوکس کرنا چاہیے یہ بھی کہا عوام کو نفرت کی سیاست میں دلچسپی نہیں بانی پی ٹی آئی اپنے کیسوں کا مقابلہ کریں یہ سب کچھ مقافات عمل ہے عوام کو اپنے مسائل میں دلچسپی ہے اس پر دھیان دے بانی پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں اس پر دھیان نہیں دینا توہین عدالت کیس پر مصطفیٰ کمال کی فواری معافی کی درخواست مسترد فیصل وارڈا کے نیا جواب جمعہ کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت مواد نشر کرنے پر چونتس ٹی وی چینلز کو پیمرہ کے ذریعے نوٹس بھیجنے کا حکم چیف جسٹس نے کہا ٹی وی چینلز بتائیں ان کے خلاف توہین عدالت کارروائی کیوں نہ کریں جسٹس قاضی فائچیسہ نے پوچھا یا مصطفیٰ کبال فیصل وارڈا سے متاثر ہو کر نیز کانفرنس کی مکیل فروغ نسیم نے کہا یہ محض اتفاق تھا چیف جسٹس نے کہا اگر مصطفیٰ کمال سمجھتے ہیں انہوں نے توہین نہیں کی تو پھر بوافع قبول نہیں کریں گے سمات 28 جون تک ملتوی وزیر ایال پجاب بریم نواز کے ہدایت پر داس بزرگ خواتین کے لیے حاج انتظامات دارالامان میں مقیم دس بزرگ خواتین کی حج پر جانے سے پہلے مریم نواز اور نواز شریف سے ملاقات ہوئی نواز شریف نے کہا مزدور کو معاشی طور پر اوپر اٹھائیں گے غریب کا اچھا وقت آ گیا ہے مریم نواز نے کہا اپنے پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں مریم نواز سے تھلس ہی میں کے مریض بچے رزوان کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ نے علاج کے لیے پانچ لاکھ کا امدادی چیک لیا رزوان کی اپنے گھر کی خواہش پوری کرنے کا بھی وعدہ نواز شریف اور مریم نواز مری پہنچ گئے گرینچرز ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں اپنی مہم شروع کرنے کے لیے تیار پاکستان آج میزبان امریکہ کے خلاف میدان میں اترے گا ڈیلیس کے سٹیڈیپ میں جوڑ پڑے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے آٹھ پجے شروع ہوگا کپتان بابا راسب نے اپنا پلین بنا لیا کہا امریکہ میں ہائے سکورنگ میچز نہیں کسی کا بیٹنگ نمبر فکسٹ نہیں شرادہ پر سب سے زیادہ بھروسے کا اصفار آل راؤنڈر اماد وصیب انجرڈ امریکہ کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے بھارت کا ٹی ٹوئنٹی والکپ میں فاتحانہ آغاز پہلے میچ میں کمزور حریف آئرلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا آٹھ وکٹوں سے شکستیں دی پہلے بولرز نے آئرش ٹیم کو سو رنس بھی نہ بنانے دیئے ستانویں رنس کا حدف بھارتی بیٹرز نے تیرمی عمر میں پورا کر لیا کپتان روہر شرمہ باوہر ننس بنا کر ریٹائیڈ ہڑھو کر باہر چلے گئے رشاپ پرٹ نے چھتیس رنس کی ناقابل شکست اننگز کھیلی پاکستانو آکی ٹیم ہار کر بھی جیت گئی قومی ٹیم فرانس سے ہار کر بھی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی فرانس نے پاکستان کو آخر گروپ میچ میں چھے پانچ سے ہارا دیا گرین شرٹس بہتر گول مارچن کی بنا پر سیمی فائنل میں پہنچ گئی قومی ٹیم سیمی فائنل میں نیو سی لینڈ کا سامنہ کرے گی ملیشیا کا ایونٹ میں سفر تمام بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے متنازہ ٹویٹ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آگے کو بیریشٹر گوھر اور رعوف حسن کے خلاف تعدیمی کارروائی سے روگ دیا ایف آگے کو نوٹس پچیس جون تک جواب طلب کہا دونوں ایف آگے کی سامنے پیش ہوں ایف آگے دونوں کو حراسہ نہ کرے ادھر بیریشٹر گوھر اور رعوف حسن ایف آگے میں پیش ہو گئے دونوں کے بیانات ریکارڈ بیریشٹر گوھر نے کہا ایف آگے نے دوبارہ بلایا تو پھر آئیں گے عمر ایوب نے ایف آگے نوٹس کا تحریری جواب بھیجوا دیا اوپوزیشن لیڈر نے حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ کی نقل مانگ لی ایف آگے نوٹس کا معاملہ پارلمٹ میں اٹھانے کا اعلان نوٹس چالنج کرنے کا بھی فیصلہ تیجے رہنما سرم جاوید رہا ہوتے ہی پھر گرفتار گوچہ مالا پولیس نے رات کے میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا عدالت کا رہداری ریمان پر جیل پنتقل کرنے کا حکم آلیا حمزہ کی روبکار جیل نہ پہنچنے کے باعث رہائید نہ مل سکی ادھر پنجاب پولیس کا کیپی پولیس کو مراسلہ نو مائک اشتہاریوں کی حوالتی کا تحریری متعلقہ کر دیا سارم برنی انسانی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار ایف آگے انٹی ہیومن ان پریفیکنگ ٹیم کی کارروائی کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کیا ایف آگے کے مطابق سارم برنی پر انتہائی سنگی ناغت کے الزامات ہے ریمان کے لیے آج عدالت پیش کیا جائے گا شدید گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے سکھ کا سانس پنجاب اور کیپی میں تیز آندھی کے ساتھ بارش گرمی کا سوٹ ٹوٹ گیا پوسم خوشکوار ٹاولپنڈی اسلامباز سرگودہ جھنگ اور دیگر شہروں میں بارش لاہور پہ آندھی کے بعد باطل پر سے متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے کئی علاقوں کی پچھلی چلے گئے دیواریں اور آسمانی پچھلی کرنے سے قاتل سمیت پانچ افراشان بہاک چینیورٹ میں آسمانی پچھلی کرنے سے سترہ بکرے اور بکریاں ہلاک پشاور اور گردنوہ میں بھی بارش جترال بیجالہ باری برساتی ڈالوں میں سیلابی صورتحار دیر لوئر ابداباد پہ بھی بوسلا دھار بارش آزاد کشمیر میں آندھی اور توفانی بارش نوریندر موڈی تیسری بار وزیراعظم بنیں گے یا نہیں فیصلہ جنتہ دالہ آردشم پارٹی کے ہاتھ میں حکمران اتحاد کی دونوں جماعتیں کنگ میرکر بن گئی دونوں جماعتوں کی موڈی کا ساتھ دینے کی بھی یقین دہانی موڈی نے وزارت عظمہ کے حدے سے استیفہ دے دیا بھارتی میڈیا کے مطابق تیسری بار وزارت عظمہ کا حلف آٹھ جون کو اٹھائیں گے موڈی اتحاد نے الیکشن میں دو سو تیدان میں نشستیں جیتی کانگریس اتحاد اس بار مضبوط ترین اپوزشن دو سو بتیس سیٹے ہاتھ میں موجودہ انتخابات میں بی جے پی ترے سٹھ سے زائد نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھی کینگ آف کراچی ایک کروڑ اوپے پہ بکیا کراچی کا سب سے وصلی جانور قربانی کے لیے خرید اگدار لے گیا مووشی ملکیوں میں ایک سے پڑھ کر ایک جانور قیمتیں سن کر لینے والے پریشان